پوچھتے ہی نہیں سمیں ہی نہیں آپ لوگوں کو کسی کو پسووں سے سمیں نہیں ہے کسی کو گھر سے سمیں نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ملتا کسی کو بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے لیکن بیٹھ نہیں پاتے کسی کا شریر سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں بیٹھ پاتے وہ کہتا من نہیں لگتا من لگا دو ارے من بیٹھو گے تب ہی تو لگے گا کوشش کرو گے تب ہی تو لگے گا کچھ لوگوں کو میں کہتا ہوں آپ دھیان شروع کیجئے وہ لوگ کہتے ہیں ایک بار سب کاموں سے پھری ہو جاؤں پھر دھیان شروع کروں گا میں دیکھتا رہتا ہوں ارے پھری تو کوئی ہونے والا نہیں ہے اس شریر اور سنسار میں کوئی پھری نہیں ہونے والا ہے ایک کام ختم ہوگا کہ ایک لڑکے کی شادی ہوئی نوکری لگی یہ کام نپٹا آگے اس کے بچہ ہو جائے گا پھر اس کو سمالنا پھر اس کا پالن پوسن ہوگا پھر اس کا سکول شروع ہو جائے گا سکول شروع ہوگا تب تک دوسرا بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے دوسرے کا کام ہوگا پھر دوسرے لڑکے کے پیدا ہو جائے گا پھر لڑکی کی سمجھیں شروع ہو جائیں گی ان کی نپٹیں گی پھر ان کے بچے پیدا ہونے لگیں گے اسی پرکار سے آپ کو جب احساس ہوگا کہ ہماری آئیو تو جا چکی تب آپ نہ بیٹھنے کے ہوں گے آیا میرے پاس اٹھا کر کے قریب دس سال پہلے وہ آدمی آیا تھا میں نے کہا بھگتی شروع کرو بہت ضروری ہے ابھی آپ کے پاس سمیں ہے انہوں نے کہا یہ تو ہوتی رہے گی ان کا کہنا غلط نہیں تھا سب کے ساتھ یہی ہے کہ بھگتی تو بعد میں کر لیں گے پہلے کچھ کر لیں اور سنساری کام بہت ہے ایک بار ان کو نپٹا لیں پھر بھگتی ہی کریں گے انہوں نے کہا کہ ایک بار نپٹا لیں بس پھر بھگتی ہی آپ کی سرن ہی ہے وہ آدمی دس سال بعد لوٹ کر کے آیا اس کو اٹھائے لے کر کے آ رہے میں دیکھ رہا اس کو انہوں نے کہا جی میں آپ کے پاس پہلے بھی آیا تھا میں نے کہا اس جنم میں بھی آئے تھے اور پچھلے جنموں میں بھی آئے تھے کیولی اس جنم میں نہیں آئے پچھلے جنم میں بھی آئے تھے میں نے تب بھی کہا تھا کہ آپ بھگتی کرو آپ نے نہیں سنی اس جنم میں بھی میں نے جگانے کا پریاس کیا کہ آپ جاگو اور سروات کرو آپ پھر چھٹ پٹا کر کے چلے گئے ارے سنسار کے کام کے لیے آیا بڑے آسچریے کی بات ہے سنسار کے چھوٹے سے کاریے کو میں اگر منا کر دوں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا آپ پرماتما کروٹو وہ کہنے لگتے ہیں پھر پرماتما کا رٹ کے ہم کیا کریں گے جب ہمارا یہ کام ہی نہیں ہوگا اگر ہماری بھیش دودھ ہی نہیں دے گی تو ہمیں پھر پرماتما کا کیا کرنا ہے یہ بڑے آسچریے کی بات ہے یہ بڑے سوچ اور بچار کی بات ہے کہ جب آپ جن چیٹیوں کو دانہ ڈالنے کے لیے جاتے ہو ان کو بل اکھاڑ کر کے دیکھنا جب آپ ان کے بلوں کو اکھاڑ کر کے دیکھو گے تو ان کے اندر جو بھوزن ہیں ان کا وہ سامنگری کو اکٹھا کیے رہتی ہیں کچھ نہ کچھ جو بھی ملتا ہے سنگ رہ کر لیتی ہیں جو بھی ملتا ہے سنگ رہ کر لیتی ہیں وہ چھوٹا سا اتنا چھوٹا سا جیو جب سنگ رہ کرتا ہے جیون کے لیے اپنے بھوشے کے لیے لیکن ہم منوشے ہوتے ہوئے بھی نہ ہمیں اپنے بھوشے کی چنطہ ہے نہ آنے والے سمیں کی چنطہ ہے نہ یہ چنطہ ہے کہ مرتو بھی آنے والی ہے نہ یہ چنطہ ہے کہ ہمیں آگے جانے کے لیے کچھ سنگ رہ کیا ہے یا نہیں کیا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے بس بے فکر ہو کر کے ڈولتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں کیونکہ سبدوں کی لڑائی اتنی ہو گئی ہے کہ سبد ہم ایک دوسرے کا نیچے ہی نہیں پڑھنے دیں گے کہ وہ اگر کچھ بات کرے گا ہم اسے اوپر کی بات کریں گے اگر وہ اندر کی بات بتائے گا تو دوسرا برما کی بات بتائے گا ایک برما کی بات بتائے گا تو دوسرا وشنو کی بات بتائے گا وشنو کی بات بتائے گا وہ تیسرا سیو کی بات بتائے گا سیو کی بات بتائے گا وہ اوپر کے لوگوں کی بات کرنے لگے گا بڑا حصریہ میں کھیل ہو رہا ہے کیا کہ ان سبدوں سے بھگتی ہوگی کیا کہ ان بھگتی ماتر سبد ہی ہے کیا بھگتی ماتر ترک ہی ہے کیا بھگتی ماتر واد ویواد ہی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوتا تو یہ جو بھیڑ لگی ہوئی ہے اس انسار میں دو پرکار کے گروہ ہوتے ہیں ایک گروہ ہوتے ہیں جو بھوگنے کے لیے آتے ہیں شک بھوگنے کے لیے آتے ہیں جو گدی کے اوپر بیٹھتے ہیں اور پیڑی در پیڑی چلتے ہیں کی بھوگ بھوگنے کے لیے آئے بھوگ بھوگا اور لوٹ گئے پھر دوسرا آیا بھوگ بھوگنے کے لیے وہ بھوگا اور لوٹ گیا ایک گروہ ہوتے ہیں جو کرم کے لیے آتے ہیں جو جگانے کے لیے آتے ہیں جو آپ کو کرم یوگ سکھانے کے لیے آتے ہیں جو پرماتما کا راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں وہ گروہ بہت کم ہوتے ہیں اس انسار کے اندر کیونکہ جنہوں نے اپنا کیا ہے جنہوں نے پرماتمہ کو پرابت کیا ہے جنہوں نے سمرن کیا ہے جنہوں نے اس برم کو سمجھا ہے جنہوں نے اس برم کو جاننے کی کوشش کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے سمرپت کر دیا ہے یہ دو پرکار کے گروہ ہوتے ہیں ایک گروہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو اپنے بھوگ کے لیے آیا ہے انہوں نے ننت ننت جنموں میں پننے کیے ہیں وہ بھوگے گا اور نکل جائے گا اس کو نہ مارک کا پتہ ہے نہ وہ خود گیا ہے نہ آپ لوگوں کو لے جا سکتا ہے لیکن جو دوسری پرکار کے گروہ ہوتے ہیں وہ الگ طرح کے ہوتے ہیں وہ خود بھی جاگے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی جگانے کے لیے آئے ہوتے ہیں جو دیپک جلا ہوا ہے اگر آپ کا دیپک بجھا ہوا ہے تو بھی آپ کے دیپک کو وہ جلا دیں گے لیکن اگر آپ کا دیپک ان کے نزدیک ہی نہ لے کے جائیں تو کیسے جلے گا نہیں ہو سکتا اگر آپ پریاس کریں گے کوسس کریں گے تو بھی بھگتی کا راستہ کھل سکتا ہے بھگتی کی شروعات ہوتی ہے نام کے ساتھ آپ سوچیں گے کہ ہم نے اتنی پوجہ پاٹ کی اتنا دان کھنے کیا اتنا یہ کیا سماج کے لیے کیا یہ کیا کام آئے گا یہ بھی کام آئے گا آپ کے یہ کہاں کام آئے گا یہ کام آئے گا آپ کو سورگ تک لے جانے کے لیے آگے کام نہیں آئے گا جس جس کو سورگ تک جانا ہے وہ جائے وہ بہت اچھا راستہ ہے لے کر کے جائے گا وہاں پہنچا بھی دے گا آپ کو لیکن اگر آگے جانا ہے تو ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے نام کی شروعات کرنی پڑے گی دھیان کی شروعات کرنی پڑے گی کئی بار میں کہتا ہوں کہ یہ سنسار اکسن بھنگور ہے یہ نشٹ ہو جانے والا ہے آپ سنسار میں مت ہسو کچھ لوگ یہ بات سن کر کے جاگ جاتے ہیں کہ ارے سنسار نشٹ ہونے والا ہے یہ تو مجھے دھیان ہی نہیں تھا لیکن وہ جاگتے صحیح طرف نہیں ہیں کہ پرماتما کی طرف دوڑنے لگے وہ جاگتے ہیں بھوگوں کی طرف ارے عمر نکل گئی میں نے تو پیسے کمانے تھے میں نے تو دھیان نہیں تھا کہ عمر دھیرے دھیرے گزر رہی ہے ایسے ہی نکل جائے گی ارے میں نے تو بھوگ بھوگنے تھے اس سنسار کے ارے میں نے تو اس سنسار میں ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے ارے میں نے تو کچھ کھاپی کے بھی نہیں دیکھا ہے ارے میں نے تو اس سنسار میں رس لے کے بھی نہیں دیکھا ہے ایسے ہی شریع نشٹ ہو جائے گا پرماتمہ کو تو باد میں دیکھ لیں گے یہ تو ہاتھ کی بات ہے لیکن پہلے جب یو آوستہ ہے تو بھوگ بھوگ لینے چاہیے سنسار پرماتمہ تو باد میں چلتا رہے گا بڑا ہونے کے بعد تو رام کے نہ لینے ہی ہیں جب چارپائی کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو پھر رام کو ہی یاد کریں گے اور کیا کام رہ جائے گا جب سب کچھ پھری ہو جائے گا سریر ساتھ چھوڑ دے گا تو پھر رام کے نہ ہی لیں گے اور کیا کرنا ہے لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ نہ سواس ہمارے ہاتھ میں ہے نہ جیون ہمارے ہاتھ میں ہے نہ مرتو ہمارے ہاتھ میں ہے اس انسار میں نہ آنا ہمارے ہاتھ میں ہے نہ جانا ہمارے ہاتھ میں ہے آنا بھیجنا بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور لے کے جانا بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے ہم پھس جاتے ہیں کس چیز کے اندر ہم اس مایہ کے اندر پھج جاتے ہیں اس انسار کے اندر پھج جاتے ہیں نہیں سمجھ پاتے تو پھر لوگ بھوگوں کی اور بھاگتے رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں پرماتما کو اور جب یہ شریر جواب دینے لگتا ہے جب بھوگ کے ساتھ روگ آئے گا ہی جب بھوگ کے ساتھ روگ آنے لگتے ہیں پھر پیڑی تو ہوتا ہے شریر پھر دکھ ملتا ہے پھر واپس بھاگ کر کے آتا ہے ارے بہت سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا تب آپ نے ٹھیک کر دیا تھا اب پھر بیمار ہو گیا کونسا دھرم کے اوپر رہ کر کے دیکھا کونسا نام لے کر کے دیکھا میں پوچھتا ہوں کیا آپ نے نام رٹا پرماتما کا نہیں اب کی بار رٹوں گا اب کی بار ٹھیک کر دو میں پھر ٹھیک کر دیتا ہوں پھر آتا ہوں دو چار سال کے بعد پھر آتا پھر کہتا اب کچھ اور روگ ہو گیا میں نے کہا پرماتما کو یاد کیا اب کی بار پکا ہے اب کی بار نہیں بھولوں گا آپ کو یاد رکھوں گا پھر چلا جاتا ہے یہ حال سب لوگوں کا ہے اسی پرکار اس انسار کا حال ہے اور جب سنت جگانے کے لیے آتے ہیں وہ جس پرکار سے ڈوکٹر ہوتا ہے آپ کو کوئی جکھم ہو گیا ہے کوئی پھوڑا ہو گیا ہے وہ اس کو چیرتا ہے ساپ کرتا ہے اکھاڑتا ہے اور اس کو ساپ کر کے دوائیاں لگاتا ہے چھٹ پٹاتا رہتا ہے جیو تڑکتا رہتا ہے جیو کیسے درد کر رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا علاج کرے گا یہ اس کو تو جانکاری ہی نہیں ہے کیسا ڈوکٹر ہے یہ انہیں تو کچھ پتا ہی نہیں آتا ہی نہیں ہے وہی حال سنسار کا ہو گیا ہے جب گروہ دھرا کے اوپر آتے ہیں ان کے اوپر پریوگ شروع کرتے ہیں انہیں راستہ دکھانے کا پریتن کرنے لگتے ہیں تو وہی سنسار ان گروہوں کا دسمن ہو جاتا ہے ستروتہ کے اوپر اتر آتا ہے نہ جینے دیتا ہے نہ جیتا ہے نہ رٹھتا ہے نہ رٹھنے دیتا ہے اسی کارنڈ چھے سنتوں کے سترو بڑھتے چلے جاتے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن جس کا ہاتھ اس پر ماتمہ نے پکڑ رکھا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہاں شریروں کا مہتو نہیں ہوتا چاہے شریر آئے چاہے جائے جن سنتوں کی گردنیں اتار دی گئی جن کو مار دیا گیا جن کو بلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا نام سمرن بند نہیں ہوا وہ اپنے کاریے کو لگ بگ پورا کرتا ہی ہے جہاں تک وہ جاتا ہے موسیقی